اسلام علیکم جی برطانیہ کے اندر سے ایک واقعہ ریپورٹ ہو رہا ہے انتہائی خوفناک ہے ہمارے کچھ کلیگز مہریت سبتائن جن میں شامل ہیں انہوں نے ریپورٹ کیا ہے برطانوی ٹیبلوئیڈز انگریزی خبارات دنیا بھر میں ریپورٹ کر رہے ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ظاہر ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات چیت ہوئی ہوگی یا ہو رہی ہوگی لیکن ایک ڈسکشنز بارہ موجود ہے یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی ہماکت جس کی وجہ سے اس بچی کا انتقال ہوا ہے یہ آپ بھی کرتے ہیں یہ میں بھی کرتا ہوں یا پھر ہم ایسے ماحول میں ضرور موجود رہے ہیں کہ جہاں پر کسی نہ کسی نے یہ ہماکت کی تھی اور اسے اکل نہیں تھا یہ بھی ایک ریالیٹی ہے کہ اس ہماکت کے وجہ سے ابھی تک ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگوں کی اماد ہو چکی ہوں گی یہ آنے والے ٹائم میں ہوں گی لہذا اس کو کور سے سنیں اس کو سمجھیں اور براہم اربانی اس کو آگے شیئر کریں تاکہ کم از کم پاکستانیوں کو ہم لوگوں کو اکل آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے برطانیہ کی فیملی کا ایک واقعہ ہے اور بڑی زبردست فیملی تھی ان کی ایک بیٹی تھی ایک بہت خوبصورت بیٹی جوان بیٹی تھی چودہ سال اس کی عمر تھی سکول کالج جاتی تھی ایک بڑی بریلینٹ وہ ان کی بچی تھی اور بڑا فلی فٹ چائل تھی یعنی وارک شاک کرتی تھی جم ایوریتنگ جی وہ فلی فائن اور فلی فٹ یعنی کوئی بیماری نہیں تھی ایک ر اپنا بستر اوڑ کر وہ سو جاتی ہے اب اس بچی کے ساتھ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا غلطی کر بیٹھی ہے لیکن یہ ہم سب کے ساتھ بھی پاکستان میں موجود ہے ظاہر ہے ہم سب کو یہ دنیا بھر میں کوئی بچہ ہو اسے اپنے والدین کی خوشبو بہت پسند ہوتی ہے خاص طور پر پاکستان میں جیسے کہتے ہیں کہ ماں کے دپٹے کی خوشبو دو کہ اس پر کوئی پرفیوم نہیں ہوتا اس کی کوئی آرٹیفیشل سپری اس کو نہیں کیا گیا ہوتا لیکن اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے جس آپ سونکتے ہیں آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ کو ایک تحفظ محسوس ہوتا ہے اسی طرح سے برطانیہ کے اندر اس بچی کو بھی اپنی ماں کا پرفیوم بہت زیادہ پسند تھا یا پھر جو بھی خوشبو یا جو فرگرنس ان کی والدہ استعمال کرتی تھی وہ اسے بہت زیادہ پسند تھا تو اس نے کیا کرتی تھی وہ رات کو سونے سے پہلے جب بھی وہ اپنے اوپر بستر اڑتی تھی کمبل لیتی تھی یا کچھ آدھر لیتی تھی یا بلینکٹ لیتی تھی یا کوئی بھی چ تو اس کے اوپر اپنی ماں کا وہ پرفیوم خوشبو وہ فرگرنس پری کر دیتی تھی اور اس کے بعد جب اسے حق کرتی تھی یا اپنے اوپر وہ بلینکٹ لیتی تھی تو اسے ماں کی خوشبو اپنے اوپر محسوس ہوتی تھی اور وہ بڑی کمفرٹیبلی سوتی تھی لیکن ہوا یہ کہ جس دن اس کی موت ہوتی ہے اس دن وہ ان کی والدہ یا ان کی فیملی کہتی ہے کہ ہم سو جاتے ہیں اور جا کر ہم نے بچی کو ہلایا تو ہم دھنگ رہ گئے کہ ہماری بچی کا انتقال ہو چکا تھا اور ہم ہماری بچی زندہ نہیں تھی انہوں نے اس بچی کو دفن کرنے کے بجائے اس کے اوپر ایگزامینیشن کروایا اس کو ایگزامین کروایا دنیا بھر کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے مشورہ کیا یہ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک فلی فٹ چائلڈ ہی ہماری موت ہوئی ہے یہ کیسے یہ مر گئی ہے ہماری بچی سے آخر مسئلہ کیا ہوا کیسے اسے یہ کارڈیئر کا رسٹ ہوا اس کے لنگز کیسے فیل ہوئے اس کا انٹرنل سسٹم مکمل طور پر کولیپس کیسے ہوا وہ فلی بند شیٹ کیسے ہوا جس کے وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے ڈاکٹرز نے یا وہاں کے جو ریسرچز تھے انہیں بتایا کہ جب بچی آپ کی یہ جب سوئی ہے تو اس نے اپنے بلینکٹ کے اوپر سپری جو پرفیوم تھا جو فرگرنس تھی وہ خوشبو وہ زیادہ مقدار میں سپری کر لی تھی اور اس کے اندر اس سپری کے اندر اس خوشبو کے اندر اس پرفیوم کے اندر ایسے کیمیکلز موجود تھے جنہوں نے بنیادی طور پر اس کے لنگز کو چوک کیا جس کی وجہ سے سانس لینے میں اسے بہت زیادہ شدید مسئلے ہوئے اور اس کے بعد اسے کارڈیک اریسٹ بھی ہوا یعنی کہ انٹرنلی وہ جو بچی ڈیمج ہوئی یا اس کا جو سسٹم تھا باڈی کا وہ کولیپس کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پرفیوم کی سپری تھی وہ اتنی زیادہ کی گئی تھی اور ہر پرفیوم کے اندر ایسے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں کہ اگر اسے آپ زیادہ سپری کریں گے زیادہ سمل کریں گے اگر اس کی جو فرگرنس ہے خوشبو وہ زیادہ لاؤڈ ہوگی تو یہ آپ کے گردے فیل کر سکتی ہے آپ کے دل کا مسئلہ بن سکتی ہے اور جب بھی آپ پاکستان میں کسی گاڑی میں سفر کریں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کریں تو کوئی نہ کوئی میرا دوست بھائی ایسا ضرور بیٹھا ہوتا ہے جو پوری بوتل کھول کر شاید اپنے اوپر سپری کر کے یا ٹپ میں ڈال کر نہا کر آیا ہوتا ہے اور اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ جس کو خوشبو سمجھ رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تین گھنٹے کا چار گھنٹے کا سفر کرنے والے لوگ جب گاڑیوں کے شیشے ب بند ہوں تو وہاں پر وہ لگاتار اس مل کو لے رہے ہوتے ہیں ان کیمیکلز کو لے رہے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے لنگز ڈیمیج ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا پھر کتنے ہو گئے ہوں گے جن کے بارے میں ابھی پتہ نہیں ہے اس کے حوالے سے انہوں نے دنیا بھر میں ایورنیس شروع کی ہے دنیا بھر کو یہ بات بتانی شروع کی ہے کہ کوئی بھی پرفیون کوئی بھی ڈیوٹرین کوئی بھی فریگننس اگر آپ استعمال کریں لیمٹیڈ استعمال کریں بار بار اسے سمیل نہ کریں اتنی لاؤڈ نہ ہو کہ جو آپ کو یا دوسروں کو متاثر کریں خدا نہ خواستہ آپ کی موت ہو سکتی ہے اٹس ایسا سیلو سویسائیڈل اٹیمٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کم ملمی کی وجہ سے یہ ایک سویسائیڈل اٹیمٹ ہے براہ مربانی خیال کریں اپنا بھی اور اپنوں کا بھی اور اپنے قریبی لوگوں کا بھی اور خاص طور پر سفر میں خاص کر کے خیال کریں خیال رہو کیے گا اپنا اللہ حافظ